اسلام علیکم all the viewers welcome to my youtube channel اس ویڈیو میں ہم سائنس کلاس 7 unit number 2 کی ایکسرسائز سولو کریں گے ایکسرسائز ہے ہم سیکیوز شورٹ کوسٹن لانگ کوسٹن اس کے لیے کوئی کنسٹرکٹرڈ ڈسپونس کوسٹن جو بھی ایکسرسائز میں ہیں اس ویڈیو میں ہم تمام جتنے بھی کوسٹنز ہیں ان کا سلوشن شیئر کریں گے اور یہ جو سلوشن ہے یہ ایک نوٹس کی فارم میں شیئر کیا جائے گا جیسے کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک نوٹس کی فارم میں تمام کوسٹنز کا سلوشن شیئر کیا جائے گا یہ نوٹس نہایت ہی جامعے اور بہت ہی آسان ورڈنگ میں لکھے گئے ہیں تاکہ طلبہ کو یاد کرنے اور اس کو لکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو تو سب سے پہلے چکے ایم سیکیوز ہوتے ہیں ایکسرسائز میں اس لیے ہم سب سے پہلے ان ایکسرسائز کے ایم سیکیوز کو سورپ کریں گے پھر شورٹ گوشن کی طرف چلیں گے سب سے پہلے ایم سیکیوز ایکسچینج اوف گیسز ایز ٹیک پلیس ان تو یہ الوے لائی میں ہوتا ہے تو پہلے ایک آنسر ہوگا سی دوسرا ٹریکیہ ڈیوائیڈ انٹو ٹو ٹریکیہ کس میں ڈیوائیڈ ہو ٹریکیہ جو ہے وہ برونکائی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس لیے اے جواب ہوگا دوسرے ایم سیکیوز کا دہ پارٹ آف ہرٹ ویچ ریسیب ملڈ فروم دی لانگز ایز تو لانگز سے جو بلڈ کو ریسیب کہتا ہے وہ لیفٹ ایٹریم ہے تو تیسریک آفشن اے ہوگا لیفٹ ایٹریم تو اس کے بعد چوتھے ایم سیکیوز دیکھتے ہیں چوتھے ایم سیکیوز میں کہا گیا ہے لیفٹ ایٹریم اوپنز انٹو لیفٹ ایٹریم کہاں اوپن ہوتا ہے تو لیفٹ وینٹریکل میں اوپن ہوتا ہے تو سی والا آفشن جو اس کا کریکٹ ہوگا اس کے پر پانچویں ایم سی کیوز ہے پانچویں ایم سی کیوز میں رکا گیا ہے رائی ٹیٹریم ریسیو رائی ٹیٹریم تو ڈی ایکسوجیریٹر بلڈ کو حصول کرتا ہے تو اس لیے بی والا آپشن اس کا کریکٹ ہوگا اس کے پر بلڈ ویسل دیٹ کیری بلڈ اوے فروم دی ہرٹ وہ کونسی ہوتی ہیں جو کوئی بلڈ کو اوے لے جاتی ہیں وہ سی آٹریز ہوتی ہیں تو اس کا سی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا اس کے پر ایروبک ریسپائریشن ٹیک پلیس ان ایروبک ریسپائریشن مائٹو کونٹریہ میں ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا تو ساتھویں کا جو ہے اے والا آپشن ہے کریکٹ ہوگا اس کے پر آٹھویں پروڈکٹ اوف این ایروبک ریسپائریشن ان دی ییسٹ آر ڈیش الانگ وید انرجی تو اس کا جو بی والا آپشن ہے ایتھنول اینڈ کاربن ڈائیکسائیڈ یہ والا آپشن جو ہے آٹھویں کا کریکٹ ہوگا ایتھنول اینڈ کاربن ڈائیکسائیڈ اس کے پر نومہ کوسن جو ہے ایکسچینج آف مٹیریل ان دی بوڈی ٹیشو ان بلڈ ٹیک پلیس ان تو ایکسچینج آف مٹیریل یہ کیپلریز میں ہوتا ہے تو اس لئے ڈی والا آپشن جو ہے نائن والا ایم سیکیوز کا کریکٹ ہے ڈی آپشن کیپلریز دسویں اور آخری ایم سیکیوز ہے پلیٹ ایمپورٹنٹ رول بلڈ کلوٹنگ بلڈ کلوٹنگ میں میں پتا ہے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں تو سی والاپشن جو ہے اس کا بھی کوڈیکٹ ہوگا تو یہ ایم سیکیوز ہوگے کمپلیٹ اب ہم شورٹ کسٹنز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ پانچ ڈیفرنس دیئے گئے ہیں ان میں ہم نے ڈیفرنس کرنا ہے رو بھی کہنا ہے رو بھی ایکسیرین کاربن ڈائیکسائیڈ تیسرا بریتھنگ ریسپائیریشن چوتھا آٹریز اور وینز اور پانچویں جو ہے وہ کیپلریز اور ایلو لائی ان میں ڈیفرنس لکھنا ہے تو ان کے جو آنسرز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ اس کے آنسرز ہیں ایروبیک اور ان ایروبیک ریسپائیریشن یا تین تین پائنٹس میں ڈیفرنس لکھا گیا ہے آپ اس کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کل سکتے ہیں اپنی نیڈ کو پیز میں لکھ کے اس کے بعد ایروبیک ریسپائیریشن میں دیکھ لیتے ہیں جی ڈیٹ ٹیک پلیس ان ے پریسنس آئکسیجن ایبسنس دیکھ ریسنس Assist ان ان ایروبیک ریسپائیریشن وال سمال ایماؤ وہ لالієٹرنی سری پوریسپائیریشن کاربن ڈائیکسیڈ و وڈر اوٹر کوٹسنیس و بسل ایتھانور اور کاربن ڈاکسائیڈ آردہ پروڈکٹن ڈاییسٹ یہ ڈیفرنس دیکھیں کتنے آسان ورڈنگ میں لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو کاربن ڈاکسائیڈ اور اکسیجن کا ڈیفرنس ہے اکسیجن ڈای اٹامی گیس ڈایٹ کنسیسٹ آب تو اکسیجن لنکڈ ڈیبل ورنڈ ہیومن ڈاکسیجن فرم ایر فور بریتھن اور کاربن ڈاکسائیڈ گیا ہے یہ ٹرائی اٹامنگ گیس ہے کیونکہ اس میں تین ایٹم پہ جاتے ہیں دو اکسیجن کے کاربن کا ہے ہیومن کاربن ڈاکسیجن ایٹم اور ہیومن ایکزیل کاربن ڈاکسائیڈ ڈیورنگ بریتھنگ پروسس تو یہ بریتھنگ اور اسپیریشن کا اس طرح دیسرا ڈیفرنس جو ہے وہ بھی لکھا گیا ہے بریتھنگ اور اسپیریشن کے بعد آرٹریز اور وینز کا ڈیفرنس بھی لکھا گیا ہے سکرین پہ شوہ ہو رہا ہے ہمی کہا گیا ہم یاد بھی کرسکتے ہیں اور اپنی کا پیز میں کرسکتے ہیں بریتھنگ اور اسپیریشن کا انکہ دیکھنہ میں بریتھنگ کرسکتے ہیں نہیں 가운데 گیا ہم چلتے ہیں یہ پانچ Jonge danach سالانسے دہتے ہیں sigaret in the collecting system جسم کیس سے حصہ لیتے ہیں یہ نام وہاں پہ لکھے گئے ہیں آپ کے سکرین پہ شورا نیزل کیاوٹی فیرینکس لائرینکس اس کے بعد ٹریکیہ برونکائی لانگ سے ڈائفرام اس کے بعد نیم دا پروڈکٹ آف این ایروبی رسپائیریشن ویچ اکریل دی مسلس اس کا انصر بھی لکھا گیا اس طرح نیچے تیسرا کوشن ہے نیم دا ڈیفرن بلڈ سلس بریفلی ایکسپلین ایچ تو ڈیفرن بلڈ ڈیفرن بلڈ سلس کے نام لکھنے ہیں بریفلی ایکسپلین ایچ کی یہاں پہ کوشن میں ایتنگ ضرورت نہیں ہے نیم دا ڈیفرن بلڈ سلس بریفلی ایکسپلین ایچ وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ویر ڈاز بلڈ گیلت آکسیجنیٹڈ تو بلڈ آکسیجنیٹڈ کہاں پہ ہوتا ہے اس کانسٹ لکھا گیا اس کے بعد نیکسٹ ڈیفرن چلیں آئی چیمبر ہیمن ہیھ ٹڈ کے نیس کے بعد نیکسٹ چیمبر ہیمن ہیرٹہ ہیمٹ کے لیفرنٹ چیمبر لیفت آٹری ایٹری 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 لیفت آٹری کری لیفت آٹری کری جیسے کہ آپ سکرین پہ شور ہے اس کا آنسر روڈ پہ چلتے ہیں آنسر ہی فالوانگ پہ کسٹن ان کے آنسر سے لکھنے ہیں یہ بھی پانچ ان تمام کے بھی آنسر آپ کو انشاءاللہ میں ہم پرائیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آج کہ آپ سکرین پر شو ہو رہا ہے ڈسکرائیب ڈا فنکشن آف ڈیفرنٹ والد ان ہیومن ہرٹ اور وینڈ تو ڈسکرائیب ڈیفرنٹ والد ان ہیومن ہرٹ اور برین جیسے کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کا آنسر بھی آپ کو یہ دیا گیا ڈھائی لائن میں لکھا گیا دو سے تین لائن میں تو آپ اس کو یہاں سے رائٹ کر لیں اس کے پر نیکس کوئشن کی طرف چلتے ہیں ہاو ڈاز ہیومن ہرٹ ورکس انسانی جو ڈیل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ہاو ڈاز ہیومن ہرٹ ورک ہیومن ہرٹ کیسے ورک کرتا ہے اس کے ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایکسپلین دیس ہے ٹرکچر اینڈ فنکشن آف آرٹریز وینڈ کیپلریز تو آرٹریز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو یاد کر کے لکھ سکتے ہیں اور اپنی نیڈ کاپی بھی بنا سکتے ہیں نیڈ شن کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ایکسپلین دی رول آف چیسٹر انڈری مسلز ان دی بریتھنگ سسٹم اور واٹ یز دا میکنیزم آف بریتھنگ یہ دو طرح سے سوال آ سکتا ہے چاہے جیسے بھی آجائے واٹ یز دا میکنیزم آف بریتھنگ آجائے تب یہ یہ آنسر ہے اس کا یہ آنسر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈیسکرائیب ڈی کمپوزیشن آف بلڈ بلڈ کمپوزیشن تانی آگر بلڈ ڈیس فیفٹی فائی پرسنٹ آف بلازمہ فورٹی فائی پرسنٹ آف بلڈ سیل سسپینڈڈ ان پلازمہ نینٹی ٹو پرسنٹ آف وارٹر تو یہ سیرم کی ڈیفائن بھی آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں سیکنڈ لائن اس پر نیکسٹ ڈو پائنٹ فائی دیکھ لیتے ہیں کنسٹرکٹرڈ ریسپونس کوسٹن آگے ہیں یہ تین کوسٹرکٹرڈ ریسپونس کوسٹن میں آتے ہیں تو یہ کنسٹرکٹرڈ ریسپونس کوسٹن پہلا ایکس لینے ڈیفرنس بیٹوین برننگ اور ایسپیریشن میں کیا فرق ہے تو یہ برننگ اور ایسپیریشن کا فرق پانچ پانک پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے سکرین پر شوہ ہو رہا ہے برننگ ہے سنگل سٹیپ پروسیس وودڈ it is a series of chemical steps یہ فیزیو کیمکل پروسس ہے وہ بائیو کیمکل پروسس ہے it is a chemical reaction and it is a series of بائیو کیمکل reaction which occur in organism this process is carried out in open environment this process is carried out in mitochondria to respiration mitochondria میں ہوتی ہے enzymes are not involved enzymes are involved here respiration میں enzyme involved ہوتے ہیں next question blood circulatory system play key role in the cellular respiration how cellular respiration میں blood circulatory system کیسے key role play کرتا ہے یہ آپ کی screen picture ہو رہا ہے اس کا answer بھی آپ یہاں سے اس کو یاد کر کے لکھ سکتے ہیں constructed response questions تھوڑا سے long questions ہوتے ہیں اس لئے ان کو ذرا جو answers ہے وہ تھوڑا سے بڑھا ہوتا ہے اس کمپیر تو short questions so when next aerobic respiration occur when the body can not get enough oxygen aerobic respiration اس وقت ہوتی ہے جب بوڑی کو زیادہ oxygen نہیں مل پاتی explain with example the situation when and where the anaerobic respiration take place in the human body اس میں ایکزامپل دینی ہے کہ کب جو ہے بوڑی میں anaerobic respiration کا عمل ہوتا ہے so یہ anaerobic respiration occur in human body when there is not enough oxygen available to produce energy throughout the anaerobic respiration for example during high intensity exercise such as sprinting or weight lifting تو جب انسان ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی high intensity exercise کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ condition پوری ہوتی ہے anaerobic respiration کی جس کی وجہ سے پھر وہ جو عمل ہے take place ہوتا ہے anaerobic respiration کا ایک تو یہ unit number two کی exercise complete ہوگی امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی class or guest preparing screen board date sheet کے حوالے سے update result کے حوالے سے update exams کے حوالے سے update اس کے حوالے سے update آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ